بسم اللہ الرحمن الرحیم اپورٹن جو ون ورڈ سبسٹیٹوشن ہیں آج ہم وہ کریں گے ٹھیک ہے جی سو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس جو ون ورڈ سبسٹیٹوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی سٹیٹ جس کے اندر ڈس آرڈر ہو اور جس کے اندر آتھارٹی کو لوگ ریکنائز نہ کریں اور ہر طرف افرہ تفری ہو تو پروٹیسٹ ہو رہی ہو اور اپرائزنگ ہو رہی ہو تو اسے ہم کیسی کہیں گے سیچویشن اسے ہم انارکی بولیں گے کیا بولیں گے جی انارکی بولیں گے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو ہے فارم آف گورنمنٹ in which power is held by the nobility چند افراد ہوں جو آ کے وہ بیٹھ جائیں اور پاور لے لیں تو اسے ہم کہیں گے ایسٹوکریسی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے سائنس آف ایٹنگ یا ہم ایسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھانے کے جو آداب ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں ہم بولتے ہیں اس کو ایسٹالوجی ایسٹالوجی ایک ہی بندہ آ کے بیٹھ جائے اور ایبسلوٹ پاور لے لے مکمل طور پہ جیسے سعودی عرب کے اندر ہے محمد مسلمان بیٹھے ہیں ٹھیک ہے کینگ شپ چل رہی ہے تو سٹیڈی آف ایجنگ یعنی بہت بندہ عمر رسیدہ جو لوگ ہوتے ہیں بڑھے بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو سٹیڈی کرنا ہمارے پاس کہلاتا ہے گرانوٹالوجی اور اسٹیٹ اور سوسائیٹی یا گروپ ایک ایسی سوسائیٹی یا ایسا گروپ یا ایسی سٹیٹ جس کو بزرگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں رول کر رہے ہیں تو ہم اسے بولیں گے گرانوٹالوجی گرانٹو کریسی گرانٹو کریسی کریسی روٹ ورڈ ہے گورنمنٹ کا یہ لکھ لیجئے گا کریسی ہر میں کیا آئے گا کریسی آئے گا کریسی کیا ہے روٹ ورڈ گورنمنٹ کا ٹھیک ہے جی تو کیا آئے گا ہمارے پاس گرانٹو کریسی ایک ایسی سٹیٹ یا کنٹری رن بیدہ ورسٹ بترین لوگ ہوں ان ایجوکیٹڈ ہوں ورس قسم کے وہاں پہ لوگ ہوں لیسٹ کالیفائیڈ ہوں تو ایسے لوگوں کو ہم بولتے ہیں کیاکسٹو کریسی کیا بولتے ہیں سر کیاکسٹو کریسی موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں پاس پیپرز کے اندر لگ چکے ہیں آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد اگلی چیز ہمارے پاس آتی ہے گورنمنٹ بائی نیو اور ان ایکسپیرینسٹ ہینڈز نیا بندہ ہو نئی گورنمنٹ ہو پہلی مرتبہ گورنمنٹ بنا رہے ہوں پہلے ایکسپیرینسٹ نہ ہو کچھے ہوں گرین ہون ہوں ان ایکسپیرینسٹ ہوں تو ہم اسے کیا کہیں گے نیوکریسی بولیں گے کیا جی نیوکریسی چند کوئی گروپ آ جائے کوئی کو ہو جائے وہاں پہ تو سمال گروپ آ جائے اور وہ سنبھال لے اس کو تو ہم اسے بولیں گے جی کیا بولیں گے جی اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں گورنمنٹ بائی ویلڈی پیپل کوئی امیر طبقہ ہے جو آ کے بیٹھ جائے اسے ہم بولیں گے پلوٹو کریسی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گورنمنٹ ناٹ کنسرن ویڈ ریلیجیس جی ایک ایسی ہمارے پاس گورنمنٹ جو مذہب سے تعلق نہ رکھے مذہب سے علیدگی سیاسی معاملات الگ اور مذہب الگ یعنی جب بھی مذہب انٹرفیر کرتا ہے دیکھیں جب کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی کانسٹیٹیوشن جب کسی مذہب کو سپورٹ کرتا ہے نہ ہوتا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مذہب جو ہے وہ ڈگلائن ہو جاتا ہے نیچے چلا جاتا ہے مثال کے طور پر رد ہو جاتا ہے تو مثال کے طور پر ابھی کانسٹیٹوشن آف پاکستان کے اندر اوبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر لکھا ہوا ہے مسلمانوں کے بارے میں سارا اسلام کے بارے میں تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے مائنورٹیز کا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو سیکلر پھر ایک ایسے بھی آیا سی ایس اس کے اندر کہ کیا سیکلرزم ہی پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمز ہے اسے ایکسٹریمزم ایسے کنٹرول کرنے کا جو سلوشن ہے جو شیعہ سونی کانفلکٹ ہوتے ہیں یا جگہ جگہ پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس قسم کے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں جیسے مساجد جلا دی جاتی ہیں ابھی ہم نے چرچ پہ جو ہے دیکھا آٹیک جو میرے خیال میں فیصل آباد میں ہوا تھا ٹھیک ہے اسی طرح یہ سارے انسیڈنٹس جب یہ ہو رہے ہوتے ہیں تو جہاں سوال پیدا اٹھتا ہے کہ کیا سٹیٹ کا جو حل ہے وہ سیکلرزم کے اندر تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پہ مکمل ایسے بھی ہے ہم نے اس کو کیا بھی تھا ٹھیک ہے کوئی بادشاہ آکھر بیٹھ جائے تو اسے ہم بولتے ہیں جی منارکی بولتے ہیں ٹھیک ہے ایسی سیاسی سسٹم جس میں وہ کہیں کہ جی گورنمنٹ آف مین ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے تھیار کی ٹھیک ہے جسے طالبان آکھر بیٹھ گئے ہیں تو ایسا بندہ جسے یقین ہی نہ ہو خدا کا ٹھیک ہے اسے ہم بولتے ہیں ایگنوسٹک اور ایسا بندہ جو مانے نہ خدا کو ٹھیک ہے تو وہ ہے جی ہم کہیں گے اسے ایتھسٹ اسی کا اولٹ کرنے تو ایسا جو خدا پر یقین کرے اسے ہم ایتھسٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے ایسا بندہ جو خوشی کے لیے کوئی کام کرے جیسے کسی شادی کے اندر آپ کیمرے والے نہیں ہیں لیکن آپ خوشی سے کیمرہ اٹھا لیتے ہیں اور سب کی پکس بنانا شروع شروع کر دیتے ہیں پوری فیملی کی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اناڑی کہتے ہیں ایمیچر کہتے ہیں اس کو ایسا بندہ جو گوشت کھاتا ہے جی انسانوں کا یعنی کہ آدم خور سے ہم بولتے ہیں تو ہم کینی بال بولتے ہیں اب دیکھیں پی پی ایسی کا جب ایڈ آتا ہے تو ایک مرتبہ انہوں نے ایڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا ایریٹم اور کوری جنڈم اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹائپیکل ایرر آ جاتا ہے اسے پھر ٹھیک کرنا ہوتا ہے کوئی پرنٹڈ بک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایرر آ چکا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ایک کوری جنڈم یا ایریٹم جو ہے وہ فائل کرتے ہیں اور پھر وہ ہوتا ہے پبلش اور دنیا اس کو دیکھتی ہے کہ ہاں ہاں اس بک کے اندر یہ یہ مسٹیکس ہیں ٹھیک ہے پی پی ایسی کے ایڈ کے اندر بھی یہ سارا آ جاتا ہے ایک مرتبہ یہ جتنے بھی ون برڈ ہم کر رہے ہیں یہ سارے پاسٹ ویپرز کے اندر لگ چکے ہیں ایک ایسا بندہ جو کہے پوری دنیا جو ہے نا وہ ملک مانے اس کو یا ایسا بندہ جس نے پوری دنیا گھومی ہوئی ہو ہر کنٹری گھوما وہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کازمو پولیٹن ٹھیک ہے ایسا بندہ جو بیماری سے صحتیاب ہو رہا ہو تو اسے ہم کیا بولتے ہیں کینولیزن بولتے ہیں ایسا بندہ جو بڑا اٹریکٹیو ہو تو اسے لیٹل بیر بھی بولتے ہیں اسے سائنو شور بھی بولتے ہیں ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی آتنے عورتوں والی ہوتی ہیں تو اسے ہم کیا بولتے ہیں ایفیمنی ایفیمنیٹ اچھا یہ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ بتاؤں فیمنیزم سے یاد رکھ سکتے ہو فیمنین سے یاد رکھ سکتے ہو مسکلین فیمنین پڑھتے ہیں آپ لوگ تو ایفیمنیٹ ٹھیک ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں کھاؤ پیو لوگ ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے جی ٹھوستے رو کھانا ہے پینے مزے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ایپی کیور اور ہمارے پاس آجاتے ہیں گورمینڈ ٹھیک ہے اچھا گورمے سے یاد رکھ لو سر گورمہ شرمہ پیتے ہو نا ایسا بندہ جو بھاگ جائے جو انصاف سے بھاگ جائے ٹھیک ہے اور پھر واپس نہ آئے تو کیا ہوگا فیوجیٹیو ہوگا ایسا بندہ جو دلکش قسم کا آدمی ہو ٹھیک ہے اور اسے ہم کیا بولیں گے ڈیبنیر بولیں گے ایسا جس کو خوش کرنا بڑا اکھاؤ جتنا مرضی کر لیں اس نے خوش کوئی نہیں ہونا ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں فاسٹیڈیس یا میٹیکولس ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے تھے ون ورڈ سبسٹیوشن اب ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں جی ایڈیمز کو ایڈیمز میں سب سے مالا ہمارے پاس جو پہلا ایڈیم آتا ہے وہ آتا ہے ایس ان دی ہول ایس ان دی ہول کا مطلب ہے کہ ایس آپ جانتے ہو نا ایس اب یاد کرانے کا طریقہ بتا رہا ہوں جن لوگوں کو ایڈیم تیار نہیں ہوتے سر ایس کم ایک وہ تاش کے پتے جو لوگ کھیلتے ہیں خیر ہم تو شوق نہیں رکھتے لیکن پتہ ہے اتنا کہ ایس جو ہے ایک میرے خیال میں کوئی ہوتا ہے تاش جو لوگ کھیلتے ہیں کارڈز کے اندر کوئی ایس ہوتا ہے یہ کسی کے پاس آ جائے تو میرے خیال میں بلے بلے ہو جاتی ہے اس بندے کی بڑا اچھا قیمتی قسم کی ایک پتہ ہوتا ہے باقی آپ لوگ خود جانتے ہیں جو لوگ کھیلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اچھا وہ تاش کا پتہ ہم چھپائے رکھتے ہیں جب تک موقع نہیں آتا جب ایک صحیح موقع آتا ہے ہم وہ تاش کا پتہ نکال کے دکھا دیتے ہیں اور ہم وہ گیم جیت جاتے ہیں تو ایک میجر ایڈوانٹیج ڈیٹ ایڈن ٹھیک ہے انٹل آئیڈیل ٹائم آئیڈیل ٹائم جب تک نہیں آتا تو ہم اس کو ہیڈن رکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایس اندہ ہول اوور اینڈ اب آف کا مطلب ہے ان ایڈیشن ڈو مزید بران ہم کہتے ہیں نا فردر مور ٹھیک ہے مور اوور ان ایڈیشن ڈو یہ ہوتا ہے وارٹر انڈر دا بریج کا کیا مطلب ہے اینیتھنگ فرم دا پاسٹ that is not significant اور ایمپورٹنٹ انی مور ماضی سے کوئی چیز تھی لیکن اب وہ اہم نہیں رہی ٹھیک ہے وہ اب اہم نہیں ہے وہ غیر ضروری ہے اب اسے جانے دو تو ہم کہتے ہیں نا کہ اب پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح give cold shoulder کا مطلب ہے کسی بندے کو ignore کر دینا ٹھیک ہے آپ کہیں جاتے ہیں کسی سرونی کے اندر کسی function کے اندر کوئی شادی ہے آپ کسی بندے کو ignore کر دیتے ہیں it means کہ آپ نے اسے cold shoulder دے دیا to total one's thumb to total one's thumb کا مطلب ہے کہ بندہ کوئی بیٹھا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کھیل رہے اپنے انگوٹھوں سے کھیل رہے لیکن وہ بیٹھا ہے فارغ ٹھیک ہے to be idle بالکل ویلا ہو کے بیٹھ رہنا نہ کسی سے بات کرنا سوست ہو کے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چیرے پہ بیٹھے رہنا پورا function گزر گیا آپ بیٹھیں اس طرح armed to the teeth armed to the teeth اب یہاں سے خیر بچوں کے teeth کسی عام سے کم تو نہیں ہوتے تو fully armed اس کا مطلب ہے fully armed ٹھیک ہے having many weapons جن کے پہ بہت سے ویپنز ہوں تو یہ armed سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ لو اس کے بعد ہمارے پاس ہے اپروپوز آف نتھنگ اپروپوز آف نتھنگ تو اپروپوز آف نتھنگ کا مطلب ہے having no relevance to any previous discussion آپ نے کوئی پچھری بات کی اس کا اگلی بات سے اگلی صورتحال سے کوئی لینا دینا نہ ہو یہ ایڈیم آپ لوگوں کو یاد کراتا ہوں benjamin's portion یا line share benjamin جانتے ہو کون ہے benjamin netan yahoo اسرائیل کا لیڈر ہے ہر چیز اس کو کافی نہیں ہو رہی اس نے کہا جی ویسٹ بینک بھی ہمارا اسرائیل بھی ہمارا غازہ بھی ہمارا ابھی 30 کلومیٹر کی پٹی ہے وہ بھی ہماری ٹھیک ہے جی رفاق راسنگ تک پہنچ گیا تو کیا اسے کافی نہیں ہو رہا یعنی وہ کیا چاہتا ہے large share چاہتا ہے lines share چاہتا ہے ایک بڑا share چاہتا ہے وہ اپنا تو یاد ہوا neck of the woods neck of the woods تو اس کا مطلب ہوتا ہے جی neighborhood یعنی آپ کے ہمسائے میں جو بھی ہے bite the dust کا مطلب ہے to suffer a defeat یعنی ہار جانا bite the dust ٹھیک ہے اور bite the bullet کا مطلب ہے to face unpleasant situation ٹھیک ہے جی اب bullet آپ کو لگ گئی تو یہ کیا ہے unpleasant situation ہے اور bite the dust آپ مٹی میں چلے گئے مٹی میں وہ ہی جاتا ہے جو کیا ہے defeat ہو جاتا ہے the whole ball of wax کا مطلب ہے everything each and everything ٹھیک ہے ہم کہتا ہے some up کرتا ہوں story کو تو ہم کہیں گے the whole ball of wax is that فلان چیز فلان فلان اس طرح ہے ٹھیک ہے ہم جیسے کہتے ہیں یار مدہ ختم کرو اصل بات جو ہے نا main جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات یوں ہے ٹھیک ہے جی اس طرح ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں the whole ball of facts اس کے بعد next idiom ہمارے پاس آ جاتا ہے deadlock deadlock کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا مسئلہ جو آگے نہ بڑھے وہ deadlock بن جائے state in which progress is impossible ٹھیک ہے آپ نے کئی بات چیت کی ہے کوئی معاہدہ اور جیسے پاکستان اور افغانستان نے کئی مرتبہ talk کرنی کوشش کی لیکن وہ deadlock بن چکا ہے بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے جس طرح پاکستان اور بلوچستان والے کرتے ہیں اسلام آباد سے گورنمنٹ جاتی ہے بات کرنا چاہے لیکن وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے having people rolling in the assels تو having people rolling in the assels کا مطلب ہے کہ make audience laugh uncontrolled جو ہے یعنی audience کو بہت زیادہ ہنسانہ ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہے in the flesh in the flesh کا مطلب ہے کہ physical form یا bodily form کے اندر پھر ایک دو تین idiom جہاں پہ کٹھے آگئے ہیں shooting fish in a barrel ایک piece of cake دو cake walk تین child's play چار اور cake walk تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کریا تھا یہ آپ لوگوں کو نظر آ بھی رہا ہوگا یہاں پہ یہ دیکھیں cake walk میں نے پہلے بھی کریا cake walk کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی کیک کا ٹکڑا نہیں یہتنی کوئسان بات نہیں یہتنا کوئی ایزی ٹاسک نہیں یہتنا کوئی سے بھاگتے بھاگتے جب runner آگے آ رہا ہوتا ہے تو جو جیس جاتا ہے وہ سامنے جب وہ tape لگی بھی ہوتی ہے ایک حد ہوتی ہے نا جب running کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی chest سے بھاگ کے جب آتا ہے تو وہ پٹی ٹوٹ جاتی ہے جب اس کے ساتھ touch ہوتا ہے تو to breast tape کا مطلب وہی جو بندہ جیس جاتا ہے to win a race ٹھیک ہے to jump out of one's skin ٹھیک ہے اب ایسا نہیں ہے کہ اپنی کھال وہی چھوڑ دینا اور بھاگ کے باہر آ جانا اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہونا لیکن to be extremely surprised ٹھیک ہے جی اتنا بھی وہ کم خراب نہیں کرنا penny wise and pound foolish کا مطلب ہے کہ بڑی رقم کو ضائع کرنا اور کم کو سنبھال کر رکھنا penny wise and pound foolish بڑی رقم کو ضائع کرنا اور کم کو سنبھال کر رکھو یعنی careless with large amount but not small ٹھیک ہے appeal to Caesar اچھا یہ king تھا جولیس سیزر جولیس سیزر بادشاہ تھا تو بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں majestic ہوتے ہیں great ہوتے ہیں appeal to the highest possible authority appeal کس کو کرنا سیزر کو سیزر بادشاہ تھا تو appeal سیزر کو کرنا مطلب کسی high authority کے پاس اپنا case جا case لے کے جانا اور اس سے appeal کرانا اس کے بعد ہے to make mountain of a mole hill mole hill mole کتنا ہوتا ہے تل تل کتنا ہوتا ہے تل اتنا سا ہوتا ہے ہے نا تل آپ لوگوں کو ہوں گے ڈیمپل یہ تل نہیں ڈیمپل تو اور چیز ہے یہ تل ہوگا ٹھیک ہے اس طرح تو یہ تل کا کیا بنانا mount بنانا یعنی رائی کا پہاڑ بنانا ایسے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ باد کا پتنگڑ بنانا ہم کہتے ہیں نا اس کو to the manner born born with a talent کوئی بندہ talent سے آیا ہے ٹھیک ہے جس سے ہم نے پڑھا تھا mother wit mother wit ہم نے پڑھا تھا مطلب natural intelligence proclivity اور ability to have a nodding acquaintance یعنی کیا ہے اس کا مطلب to know something to have a nodding or acquaintance کا مطلب ہے somebody slightly یعنی to know something somebody slightly کسی شخص کو تھوڑا بہت جاننا آپ کو کوئی کہے یا جو سامنے بندہ کھڑا اس کو جانتے ہو آپ کو کہاں ہاں یہ میں سکول میں میرے ساتھ پڑھتا تھا کسی دوسرے سیکشن میں اتنا مجھے اس کا نام شام یاد کوئی نہیں ہے کبھی بات چیت نہیں لیکن جانتے ہیں as hard as nails کہ مطلب ہے physically or mentally tough کوئی چیز بہت زیادہ جو ہے نا tough ہو تو یہ جی آج کی ہمارے میرے خیال میں بارہ کوئی چوبیس ایڈیم سمارے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے 12 دول ہم نے ایڈیم سے یہ کر لیئے ہیں سر نجی صرف وقیب کو سٹارٹ کرتے ہیں وقیب کے اندر ہمارا جو پہلا ورڈ ہے آج کا وہ ہے جی incommium اچھا incommium incomm جس کی incomm اچھی ہو تو اس کے تو مزے ہو جاتے ہیں نا سر تو اس کے اچھی incomm ہوتے لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو e u بھی root word ہے good کا تو eology یا praise لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں لوگ اس کے بڑے چپکو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور لوگ اس کی چاپ لوسی کرتے ہیں ایک اور اچھا سا word یاد کریں tirade نیچے پڑا ہے tirade tirade دیکھ کے پریشان یہ ریڈ ہے نا جہاں ریڈ مارتے ہیں تو پھر وہاں جا ریڈ مارنے کے بعد پھول پیناتے ہیں ان کو نہیں جی جب جہاں ریڈ ماری جاتی ہے تو وہاں لوگوں کی پھینٹی ہوتی ہے وہاں criticism ہوتا ہے وہاں angry speech ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو second word efficient کا بتاؤ گا efficient مطلب capable ہے bright ہے proficient ہے sharp ہے intelligent ہے یہ ایک آسان سا word ہے ٹھیک ہے extend کا مطلب بہتا ہے بالکل ختم ہو جانا نا پید ہو جانا جیسے کہ dinosaur ہے ختم ہو چکی absent یعنی non-existent form میں چلے جانا eradicate کا مطلب ہوتا ہے طلف کر دینا ختم کر دینا نکال دینا eliminate obliterate exterminate abolish کر دینا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس word آگا دو میں نے بتایا وہ بھی لکھ لیں obliterate اور exterminate تو صرف terminate بھی لکھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو eradicate کے یہ ہمارے پاس آگئے ایک اچھا word یاد کریں آپ لوگوں کو دینا ہے thrifty thrifty کا مطلب بہت ہے جو بندہ کنجوس ہو زیادہ پیسے نہ لگا ہے thrifty کو thirsty سے یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ کیوں پیاسے ہو کیوں تھستی ہو کنجوس ہے پانی لے کے پیلو نہیں جی تو thrifty مطلب کنجوس کنجوس مطلب frugal اچھا جو word آپ لوگوں کو بتانا ہے اس کا سینونیم وہ ہے parsimonious یہ سر لگ چکا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ css میں آیا تھا ٹھیک ہے mean stingy ٹھیک ہے miserly nigardly ٹھیک ہے تو parsimonious یہ word لگ سکتا ہے ایک اچھا word آپ لوگوں کو قرار رہا ہوں اور extra agent یار extra پیسے تم ضائع کرنا چاہ رہے ہو تم لگانا چاہ رہے ہو اتنے زیادہ پیسے ایکسٹرا آپ ضائع کرنا چاہ رہے ہو آپ carelessly spend کرتے ہو اس کو wasteful جو ہے اس کا آ جاتا ہے سینونیم ٹھیک ہے پھر نیچے آ جاتا ہے ہمارے پاس evidence evidence کا مطلب ہوتا ہے clear distinct ہو گیا conspicuous ہو گیا unequivocal ہو گیا intangible ہو گیا lucid ہو گیا ٹھیک ہے پورا proof ہو آپ کے پاس اس کے بعد ہمارے پاس ایک اچھا word آ جاتا ہے یہاں پہ efficacious effect effect word نظر آ رہے ہیں effect یعنی effective یعنی کوئی بندہ بڑا پر اثر ہو اسے ہم کہتے ہیں ایک اچھا اور trick سے word یاد کرواؤں audacious جو لوگ بندے اپنا audition دینے جاتے ہیں ان کو بزدل ہونا چاہیے یہ انڈیا کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں انڈین idol show ایک لگا ہوتا ہے تو جو لوگ گانا گانے وہاں پہ جائیں پہلی مرتبہ add دینے جائیں اپنا تو کیا وہ بزدل ہوتے ہیں نہیں وہاں تو bold ہونا چاہیے نا stage پہ جا رہے ہو آپ گانا گانے جا رہے ہو ٹھیک ہے perform کرنے جا رہے ہو dance ہے جو بھی ہے تو audacious کا مطلب ہے آپ کو bold ہونا پڑے گا یہ نہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی زبردست word آیا ہے آپ لوگوں کے لیے extra پیٹ کچھ لوگوں کا پیٹ extra ہوتا ہے ہے نا کتنا زبردست word ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا پیٹ extra ہوتا ہے تو اسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان ذرا مہربانی کرو اپنے آپ پہ remove کرو اس کو wash out کرو raise کرو root out کرو any he late کرو اچھا any he late یاد کراؤں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا مطلب اس کو destroy کرو ختم کرو exterminate کرو eliminate کرو abolish کرو نکالو اس کو بھائی جان چڑھاؤ any he late آپ کی کوئی دوست ہے any یا میں نے a اس کے اندر بھی کروایا تھا ہے نا alphabet a اب دیکھیں ہمیں تو یاد ہے any he late آپ نے any کو بلایا اور function بھی any کا ہے بڑھٹے بھی any کی ہے آپ نے arrangement بھی any کے لیے کی ہے لیکن any he late آئی ہے تو سارا پھر آپ کا فنکشن گیا نا ٹھیک ہے آپ کا پرگرام تو کیا تو صورتحال یہ ہے کہ any he late کا مطلب any نے ہر چیز destroy کر دی ٹھیک ہے جی اللہ پوچھے گا any سے تو چلیں یہ ہو گیا any نے سارا آپ کو پرگرام خراب کر دیا نیچے ایک word آیا ہے eloquent eloquent کا مطلب بہت ہے fluent جو لوگ بہت فصاحت و بلاغت والے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کلاس نائیتھ کا ایک لیسن بھی ہے کہ arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its treklers deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in the city of مکہ which is about 50 miles from the red sea کلاس نائیتھ کا پہلا پہلا لیسن ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ٹھیک ہے تو وہاں پہ لکھا ہوئے کہ herbs were famous for their eloquence Arabs famous تھے اپنے eloquence کی وجہ سے ٹھیک ہے اور وہ بہت فصاحت و بلاغت والے لوگ تھے سوچ بچار والے لمبی یاد آشت والے ایک اچھا word آیا ہے Alan 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 مسک کو جانتے ہو Alan Alan مسک کو Alan تو Alan مسک کیا ہے talented بندہ ہے flare بندہ ہے ایک اور اچھا word آیا ہے boredom boredom مطلب آپ بور ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بیو آری بور آپ بور ہو چکے ہیں انہوی آپ کو اکتہ ہٹ آ رہی ہے ڈلنیس ہو رہی ہے آپ تھک چکے ہیں آپ کہنے یار جی کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس spiritual ہے religion یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا چلے جی اگلا word میں کرات ہو رہا ہوں فتوہ مطلب آ دیجئے گا کہ یہ word کا trick کونسا بتایا آپ نے بھئی میں طریقہ بتا رہا ہوں ہے نا exiguous eggs تو کسی کے eggs چلی گئی ہے ٹھیک ہے کسی کے eggs ہے وہ چلی گئی ہے اس کو چھوڑ کے تو مطلب اس کی کمی ہو گئی ہے یعنی dearth ہو گئی ہے ٹھیک ہے modicum پھر بھی کمی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس آ جاتے poultry یہ بھی کمی ہے اسی کا antonym کیا بنے گا married abundance ٹھیک ہے copious multitude plethora بہت اچھا word ہے plethora ٹھیک ہے plentiful یعنی کہ زیادہ ہو جانا ٹھیک ہے جی تو اس طرح کے بہت سے words ہیں pdf اور ہر چیز یہ گروپ کے اندر شیئر ہو جائے گی آپ لوگوں کو اور آج کا ٹینس نہیں ہوگا یہ سارا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ تھا ہمارا آج کا پرامر کا lecture number 4 کل سے انشاءاللہ ہم adjective کے آپ کو forms اور آہستہ آہستہ آپ لوگوں کی کل سے corrections بھی ہوں گی ٹھیک ہے جی اب آدھ رہیں thank you